حضرت شریف یہ جو ہے آپ جانتے ہیں حریانہ کے اندر اتنی ساری نوکریاں لمبت پڑی ہوئی ہیں 2019 سے آج تک جو ہے میجر نوکریاں جو ہیں پرتی ہو نہیں پائی ہیں اور بے روزگاری کا خب جو ہے بن چکا ہے اور ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ پوری طرح سے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں پورا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنا بھوشے جو ہے پوری طرح اندکار میں نظر آتا ہے میں ماننی مکہ منتری جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تیٹی کو کوئی نہ تو سٹیچوٹ دیا گیا ہے نہ اس کا کوئی اسیمبلی کے اندر کوئی لیجسلیشن اس طرح سے دے کر آئیں تو اس لیے یہ جو تیٹی کا جو یہ مسئلہ ہے یہ جو بنایا ہے کومن ایلیجیلٹی ٹیسٹ جس کو ہم کومن ایکسپلوائٹیشن کا درجہ جو ہے پورا حریانہ دے چکا ہے یہ آج کے دن پوری طرح سے یہ دس لیکس ٹرانسپرینٹی اوپی ایک پروسس ہے اور یہ ایسی پروسس ہے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا اس کے اندر ہو کیا رہا ہے جو خود کنڈکٹ کر رہے ہیں میرے خال میں ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ کر کے آ رہے ہیں سچ ہے یہ ہے کہ گیارہ لاکھ بائیس ہزار بچوں نے اپنا جو ہے یہ اس میں ٹیسٹ دیا اور اس میں تین لاکھ 3 لاکھ 59,000 کانڈیڈیٹس جو ہیں اس کے اندر چیند کرے گئے اب جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے دیکشی کہ یہ چار گنا کس طرح سے جو ہے چینڈیڈیٹس کو بلایا گیا وہ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے جو پاس کر کے بیٹھے ہیں وہ بچے کہاں جائیں گے ساتھ کی ساتھ ہے دیکشی یہ 64 گروپ سے ہیں ٹیکنیکل اور ناڈ ٹیکنیکل کے ان کو سب کو خلاب کر دیا گیا ہے مطلب ہر گروپ کو جو ہے اس کو الگ الگ اس کا ایکزام کرنے کے بجائے اس کو سارا کو خلاب کر دیا ہے ساتھ کی ساتھ جو questions جو reputation ہو رہے ہیں بار بار جو questions reputation ہو رہے ہیں میں یہ پوچھے رہی ہوں اور جو ہے جو EWS اور servicemen کی category ہے ان کو بھی جو ہے وہ ایسا دکھا دیا ہے کہ وہ general category اس کو دکھا دی گئی ہے اب میں پوچھنا چاہتی ہوں دیکشی کہ یہ سرکار جو ہے یہ punitive action جو ہے اس agency کے خلاف کیوں نہیں لے رہی جو بار بار یہ تماشے ہو رہے ہیں اور ساتھ کی ساتھ جو ہے یہ recruiting agency جو ہے اس کو blacklist کیوں نہیں کڑا گیا ہے جب اس طرح کی answer دیے جاتے ہیں اس طرح سے جو بار بار reputation ہوتے ہیں چھے تاریک کو answer ہوتا ہے پھر مطلب exam ہونا ہوتا ہے پھر ساتھ تاریک کو ہوتا ہے رات و رات سرکار جو ہے کوٹ میں بھاگتی ہے پوری رات بچے ہیں سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ exam ہوگا نہیں ہوگا پھر exam نہیں ہوتا کتنی مانسک پریشانی ہمارے نوجوان بچوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے آج ہریانہ کے اندر یہ بہت بڑا دربھاگے کی بات ادھیاک جی میں مانیہ جو ہے انہوں نے جو reply دیا ہے reply کو میں پڑ رہی تھی میرا پرشن جو تھا اس میں جو پرشن سی ہے اس میں یہ بھی میں نے پوچھا ہے number of candidates who are likely to get chance to appear in the exam who are overage due to negligence of the conducting agency reply میں آتا ہے none اور اپنے ہاں بھی reply میں کہتے ہیں if due to cancellation for candidates who are eligible at CET stage but have now become overage be allowed to appear for stage 2 provisional if they get selected then their post shall be kept on hold and a case shall be sent to the government for approval and relaxation of age اپنے ہاپ کو contradict کرنے ہاں ساتھ کی ساتھ آگے ہی کہتے ہیں if due to cancellation of previous examinations a candidate has caused the maximum age of 52 to enter in Haryana government service then he she shall also be allowed to apply provisional in case he she gets selected then the post shall be kept on hold and the government's opinion shall be taken پھر سے government کا opinion لیا جائے گا post will be kept on hold یہ کیا ہو رہا ہے عدیق جی چلی مکمونتی اس کا جو ہے اس کا سمندے بنا کر یہ کریے اور میں تو ایک بات کہوں گی آج اس منچ پہ یہاں سے یہ میں صدن پٹل پہ کہہ رہی ہوں یہ ایسے سیسی جو ہے اس کو برخواست کرو ختم کرو اس کو چلی یہ پوری طرح سے ایسمرت ہیں کام کرنے میں ہوگے آپ پوری طرح سے ایسمرت ہیں مانی مکمونتی